موسیقی پیش خدمت ہے کہانی چور سیزن تری کی کس نمبر انیس میں نجمہ کو لیے ہوئے اس کے کالج میں داخل ہو گیا نجمہ کے چہرے سے صاف طور پر آیا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر لانے کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھی لیکن اپنے والد کی وجہ سے مجبور تھی میں نجمہ کو لیے ہوئے پرنسپل کے آفس میں پہنچ گیا نرگس نے نجمہ کا جھگڑا ہوا تھا نرگس ایک بہت ہی مغرور لڑکی تھی اسے پرنسپل نے بلوا بھیجا دونوں میں بحث مباسا ہوا اس کے باپ کے اثر اور سوق کی وجہ سے پرنسپل اس سے کچھ دبی دبی محسوس ہو رہی تھی اور پھر پرنسپل کی درخواست پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا مٹا دیا گیا اور آئندہ کے لیے پرنسپل نے دونوں کو وارننگ جاری کر دی پھر مجھے الہدگی میں پرنسپل نے بتایا کہ نرگس شہر کے ایک رئیس کی بیٹی ہے اور ان کا چمڑے کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور اس کا نام سیٹھارس ہے اور وہ کالیج کے لیے مختلف اوقات میں چندہ وغیرہ بھی دیا کرتے تھے اس لیے بہتری اسی میں تھی کہ دونوں طرف صلاح کروا دی جائے ویسے بھی جھگڑے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں تھا میں پرنسپل کی اس دور اندیشی سے کافی متاثر ہوا واپسی پر نجمہ بڑی خاموش خاموش تھی مگر اس کے چہرے پر احساس تشکر کے اثار بھی نمائی تھے شیخ زہیل الدین صاحب کو جب میں نے بتایا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا لیا گیا ہے تو بہت خوش ہوئے شیخ صاحب پر میرا اعتماد دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اس واقعہ کے بعد تو اب میرے سلام کا جواب نجمہ بھی دینے لگی تھی اس ساتھ تک تو میری عزت کرنے ہی لگی تھی کاروبار کے معاملات میں کافی حد تک سمجھ چکا تھا کیونکہ شیخ صاحب نے کاروبار ایک قسم کا سارا میرے سپورٹ ہی کر دیا تھا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے جب سے میں شیخ صاحب کی حویلی میں ٹھہرا تھا تب سے مجھے چوری کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی اور ویسے بھی شاملی کے ہوتے ہوئے میرے پاس کس چیز کی کمی تھی میرے پاس بہت کچھ تھا انہی دنوں حویلی میں ایک نئے مہمان کی آمد کی اطلاع ملی پتہ چلا وہ سلیم میان تھے جو حیدراباد دکن سے شیخ صاحب کے گھر آئے تھے تیس بتیس برس کی عمر تھی شکل و صورت سے بڑے مکار اور گھٹیا قسم کے آدمی نظر آتے تھے شیخ صاحب نے تعرف کروایا کہ وہ ان کے بھانجے ہیں ان کی مرہوم چہیتی بہن کے بیٹے ہیں سلیم نے مجھے بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا شیخ ظہیر الدین نے میری اس کے سامنے بڑی تعریف کی اور بتایا کہ یہ میرا منشی نہیں بلکہ میرے بیٹوں کی طرح تھا شاید سلیم کو میری تعریف گوارہ نہیں دی اس لیے اس نے مجھے بڑی کہر آلود نظروں سے گھورا تھا اس روز میں شیخ صاحب سے مل کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں سلیم سے ملاقات ہو گئی حویلی کے باہری حصے پر ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی سلیم پچھلے ایک ہفتے سے اسی حویلی میں مقیم تھا مجھے دیکھتے ہی چھٹک کر رک گیا اور کہنے لگا ارے منشی صاحب ذرا ٹھہریے میں رک گیا میں نے اسے دیکھا تھا وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگا منشی جی آپ کا کچھ زیادہ ہی آنا جانا حویلی میں نہیں ہو گیا جی میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا کیا تمہارے کان اونچا سننے کے عادی ہیں میں نے کہا اب تم آج کل حویلی میں کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگے ہو دیکھئے سلیم میاں میں نے اس کے چپتے ہوئے لہجے کے جواب میں کہا آپ کو یہاں پر آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور آپ یہ اندازہ بھی لگا چکے ہیں کہ میں زیادہ ہی نظر آنے لگا ہوں سلیم میاں میں شیخ صحیح صاحب کا ملازم ہوں ان کا منشی ہوں ان کے کاروبار کی بھی دیکھ بال کرتا ہوں اور حویلی کے معاملات کے بھی دیکھتا ہوں ضروری کام کاج نپٹاتا ہوں اس لیے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھئے تو بہتر ہوگا ارے تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں سلیم میاں نے ذرا زوردار لہجے میں کہا جی میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کون ہیں آپ اس حویلی میں مہمان ہیں اور ایک مہمان کی طرح ہی اپنی عزت کروائیے ہم اس نے مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھا اور پھر میں سر جھٹک کر وہاں سے نکل پڑا سلیم کا کردار مجھے شروع سے ہی مشکوک لگتا تھا عجیب بے ڈھنگا قسم کا جاہل آدمی تھا نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور میں نے ایک بات اور بھی خاص طور پر محسوس کی تھی وہ نجمہ کو بڑی والہانہ نظروں سے دیکھتا تھا اور پھر یہ راز بھی کھل ہی گیا ایک دن شیخ زہیر الدین صاحب نے مجھے تنہائی میں بتایا کہ سلیم میاں ان کی بیٹی نجمہ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر نجمہ سے زیادہ شیخ صاحب کی دولت پر تھی اور ان کے کاروبار پر اس لیے آج کل یہاں براجمان تھے جبکہ نجمہ تو سلیم میاں کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی اور کہاں یہ ان سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور ویسے بھی سلیم میاں کے اندازہ توار ہی بہت بورے تھے شکل و صورت سے ہی بدماش لگتے تھے ایک روز تنہائی میں شیخ صاحب مجھے بتانے لگے کہ سلیم میرا بھانجا ہے میری مرہوم بہن کی نشانی ہے لیکن کیا بتاؤں تمہیں ندیم میاں یہ اس قابل نہیں کہ ایسا اپنے گھر میں رکھا جائے انتہائی آیاش قسم کا آدمی ہے اسے جوے کی لط پڑ چکی ہے اب میں اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتا لیکن سچ پوچھو تو میرا بھانجا ہے لیکن گھنڈا ہے پچھلے دنوں اس نے ایک بڑی عجیب باقیہ دی میری بہن تو مر چکی ہے دس سال پہلے میری بہن وفات پا گئی تھی اب یہ کہتا ہے کہ مامو جان آپ ہی میرے سب کچھ ہیں میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے سر پر ہاتھ رکھیں اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے تم سن رہے ہو ندیم میاں اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا تم سوچو ندیم میں ایسے عباش اور جوے کے عادی نوجوان کو کیسے اپنا دھماد بنا سکتا ہوں یہ تو میں اپنی مرہوم بہن کی وجہ سے اسے اس حویلی میں برداشت کر رہا ہوں یہ تھوڑا ہے کہ میری مرہوم بہن کی نشانی ہے لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے اسے دے دوں میں نے شیخ صاحب کی بات سن کر مسکرا کر کہا شیخ صاحب اس میں مشکل کیا ہے اب صاف صاف انکار کر دیجئے شیخ صاحب کہنے لگے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے وہ پورا لچہ اور بدماش ہے ندیم میاں مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے نجمہ کی شادی اس کے ساتھ کرنے کی حامی نہ بھری تو کہیں مجھے بھی جان سے نہ مار ڈالے اور نجمہ کو بھی جان سے مار ڈالے گا میرا بھانجا بہت بدماش ہے تم نہیں جانتے آپ پھر اس کا کیا کریں گے میں نے کہا ندیم میاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں نجمہ کو اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار کروں شیخ صاحب کے چہرے پر بیبسی کے اثار تھے شیخ صاحب آپ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو اس کوئے میں دھکیل دیں گے تو پھر میں کیا کروں شیخ صاحب خاموش سے ہو گئے پھر کہنے لگے ندیم میاں تم جانتے ہو میں بھوڑ آدمی ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں کوئی سہارا نہیں اس جیسے بدماش کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا اس وقت مجھے بھوڑے شیخ زہیر الدین پر بڑا ترس آیا میں نے دیکھا جب سے سلیم آیا تھا اس وقت سے وہ بیچارے بہت پریشان تھے اور ادھر نجمہ بھی کچھ ڈری ڈری سہمی سہمیدھی لگتی تھی صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی طور بھی سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسے شادی کرنے پر تو قطن رضا مند نہیں تھی مگر مجبوری کے تحت اسے برداشت کر رہی تھی اس کے دل میں بھی سلیم کی طرف سے خوف تھا اس روز میں نے حویلی سے ملک ایک چھوٹے سے باغ میں نجمہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوں اس کے قریب چلا گیا کیا بات ہے نجمہ بی بی آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا میں اس کی نظروں کی خاموشی محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا آج اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک اداسی تھی پھر اچانک اس نے سباٹ لہجے میں کہا ندیمیاں تم اپنے کام سے کام رکھو دیکھئے نجمہ صاحبہ میں اپنے کام سے کام ہی رکھتا ہوں لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی انسان کے دل پر جب بوجھ بہت بڑھ جائے تو کسی کو اپنا سمجھ کر اپنا دکھ اس سے بانٹ لینا چاہیے اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے میری اس بات کے جواب میں وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی پھر کہنے لگی تم میرے لگتے کیا ہو جو میں تمہیں کچھ بتاؤں دیکھئے نجمہ صاحبہ زندگی میں صرف رشتوں کا ہونا کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا رشتے احساس کے ہوتے ہیں اور اگر ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے احساس ہو تو وہ بھی دوسرے کے کام آ سکتا ہے میری بات کے جواب میں وہ مسلسل خاموش رہی مگر میں جانتا تھا کہ میری بات اس کے دل کو لگی ہے مجھے کچھ بتا کر تو دیکھئے ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں اور پھر میرے اس طرح دلاسے دینے پر نجمہ نے مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ سلیم کی وجہ سے پریشان ہے اس نے بتایا کہ سلیم ایک بدماش قسم کا آدمی ہے ایک گھنڈا ہے اور نجمہ اور اس کے باپ کو ہر وقت اس کی طرف سے جان کا خطرہ ہے میں نے اسے تسلی دی آپ گھبرائیں نہیں نجمہ بی بی اگر آپ کی رضا مندی نہیں تو سلیم کسی طور بھی آپ کو شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا میری بات سن کر نجمہ کہنے لگی کیا تم نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک آدمی ہے میں نے کہا وہ جتنا بھی خطرناک ہو وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا میں نے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی آپ فکر مت کیجئے اگر کچھ ہوگا تو میں یہی پر ہوں میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گا یہ کہہ کر میں وہاں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوں اپنے کمرے کی طرف آ گیا رات کے وقت میں نے شاملی کو اپنے کمرے میں حاضر کیا اور اس سے کہا کہ سلیم کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ یہ کیسا آدمی ہے کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیوں اس حویلی میں آیا ہے کیا منصوبہ ہے اس کے دل میں شاملی کچھ دیر خموش رہی اس نے آنکھیں بند کر لیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور جو صورتحال اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے چہرے پر بھی پریشانی کے اثار نمائے ہو گئے اس نے بتایا کہ سلیم ایک نہائیتی عباش بدماش قسم کا لفنگ آدمی ہے اسے جوے کی لط بچپن سے ہی پڑی ہوئی تھی اور اب اس کے ساتھ ساتھ اسے بازاری عورتوں کا بھی جسکہ پڑ چکا ہے باپ کی ساری دولت اس نے انہی کاموں میں اڑا دی ماں تو اس کی ہے نہیں اب اپنا سارا کچھ وہ انہی غلط کاموں میں لٹا چکا ہے اب اسے معلوم تھا کہ اس کے مامو شیخ زہیر الدین کے پاس بہت دولت ہے اور اس کی اکلوتی بیٹی نجمہ بھی ہے جو خوبصورت بھی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ نجمہ سے شادی بھی کر لے اور شیخ زہیر الدین کی ساری دولت پر قبضہ بھی کر لے اس لیے یہ خواہش لے کر وہ یہاں لہورہ آ گیا ہے وہ پہلے بھی ایک بار آ چکا ہے مگر ماں کے ڈر سے واپس چلا گیا تھا اب وہ دنیا میں اکلہ ہے اس کی ماں مر چکی ہے اب وہ روب جمانے کے لیے مامو کے گھر آدب کا ہے اپنے بھانجے سے مامو ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بدماش آدمی ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شیخ زہیر الدین کی بیٹی سے شادی کر کے ان کی حویلی پر قبضہ جمالے اور اگر شیخ زہیر الدین آسانی سے نہ مانے تو پھر پھر وہ شیخ صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور زبردستی نجمہ سے شادی کر لے گا یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے میں نے کہا جے آقا جو اس کے دل میں منصوبہ ہے میں نے ساراپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تم جاؤ شاملی کے چلے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا سلیم تو واقع خطرناک آدمی ہے سلیم کا یہاں رہنا کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا نجانے اس کے مامونے اور نجمہ نے اسے کیسے اب تک برداشت کیا ہے اور پھر سلیم میاں نے اگلے چند ہی روز میں اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیئے وہ دکان پر بھی آدم کا وہ مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دکان کی آمدنی کیا ہے شیخ صاحب کے اساسے کیا کیا ہیں ان کی جائدادیں کتنی ہیں لیکن مجھے شیخ صاحب کی طرف سے یہ خاص طور پر ہدایت تھی کہ کوئی بھی بات اسے ان کے بارے میں مت بتاؤں اس لیے کہ میں ان کے سوا کسی اور کو جواب دے نہیں تھا اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا سلیم میاں میں شیخ صاحب کی راز آپ کو نہیں بتا سکتا وہ میرے مالک ہیں میں ان کا نوکر ہوں میری بات سن کر سلیم کا بہت خصہ آیا مگر وہ ہونٹ چباتا ہوا وہاں سے چلا گیا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ دل دل میں میرے خلاف ہو چکا ہے اور آپ کی جہدادوں اور آپ کی آمدنی کے بارے میں ملومات حاصل کر لئے تھے اور میں نے نہیں بتایا شیخ صاحب کہنے لگے تم نے بہت اچھا کیا ندیم میاں میں جانتا ہوں کہ اس بدماش کی نظر میری جہداد پر ہے تو شیخ صاحب اب بھی وقت ہے آپ اسے گھر سے نکال باہر کیجئے آپ نکالتے کیوں نہیں اسے ارے میاں کیسے نکالوں تم جانتے نہیں وہ کتنا خطرناک ہے اس بات کا اندازہ بھی مجھے اسی روز ہو گیا کہ رات کو مجھے عادت تھی کہ میں کھانے کے بعد باہر تہلنے کے لئے حویلی کے لان میں نکل جاتا تھا اس رات میں کھانا کھانے کے کافی دیر کے بعد باہر حویلی کی طرف نکال آیا اور پھر اچانک میں حویلی کے رہائشے اسے کی طرف آیا تو مجھے شیخ زہرید دین صاحب کے کمرے سے انچا انچا بولنے کی آواز آئی میرے اندر تجسس جاگا شیخ صاحب اس وقت کسے باتیں کر رہے ہیں شیخ صاحب کسی سے بحث و تقرار میں مصروف تھے میں تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا شیخ صاحب کے دروازے کے قریب پہنچ گیا اور کان لگا کر سننا کیا تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اندر سے ان کی تقرار سلیم میاں سے جاری تھی سلیم میاں ان سے رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنی معصوم بیٹی کا رشتہ تجھ جیسے بدماش کو ہرگز نہیں دوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو جواب میں سلیم کی کڑکدار آواز گونجی ماما ماما جی میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے رشتہ کیسے نہیں دیکھے اور پھر اچانک شیخ صاحب کی چیخ سن کر میرے آواز گم ہو گئے میں خطرے کو بھام گیا اور میں نے فوراں آگے بڑھ کر دروازہ اندر کو دھکیلا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں جیسے اگدم سکتے میں آ گیا سلیم نے شیخ زہیر الدین یعنی اپنے ماما جی کو فرش پر چت گرائیا ہوا تھا خود ان پر سوار ہوا تھا اور ان کا گلا گھونڈے میں مصروف تھا گلا گھونڈے سے شیخ صاحب کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپین میں موجود ہے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ